اسلام علیکم میں میرپ سیلون سے آج میں آپ کے لئے مہندی بریڈل کا ہیر سٹائل لے کر آئی ہوں تو ہم نے کریمپنگ کر لیا ہے کریمپنگ کرنے کے بعد جو کراؤن ایریا ہے وہاں سے ہم نے سی سیکشن اٹھا لیا ہے سی سیکشن اٹھانے کے بعد اب میں تھوڑے جو ہے سی سیکشن لے رہی ہوں سی سیکشن کے بعد جو ہے میں تھوڑے سے بار لوں گی اور ان کو کر لوں گی بیک کو میں ڈونٹ میں سے میں ایک پیس تھوڑا سا پیس کاٹ لوں گی کیونکہ میہندی بریڈل پر میں اتنا زیادہ ہائٹ نہیں دیتی ہوں تو میں نے یہ تھوڑا سا ڈونٹ کا پیس کاٹ کر اب یہ اس کے اندر رکھ لیا ہے تاکہ جب ہم ڈوبٹا رکھیں تو ہمارے جو بیک کو میں ہے وہ بیٹ نہیں جائے اور ایک اچھی سی ہائٹ مل جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بالوں کو اچھی طرح ڈونٹ پر نیٹ کے اوپر لپیٹ دیا تھا اب میں ان کو سائیڈوں پر دبا کر پین اپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے جو نیٹ ہے اس کو میں نے ساتھ بلکل لگا کر اور پین اپ کر دیا اب اس طرح سے یہ میرا جو کنارے ہیں وہ بیٹس جائیں گے وہ اٹھے ہوئے نہیں لگیں گے تو بڑی اچھی بیک کو میں بن جائے گی اب اس وجہ سے ہمیں تھوڑا کم بیک کو میں دینی پڑے گی یہ میں نے ایک بیک کو میں دی ہے اور تاکہ تھوڑی ہائٹ بھی اور تھوڑی سی آ جائے اور یہ میرا فرنٹ کا ہے پیس جس میں میں سیف نیچے روٹس پر بیک کو میں دوں گی یہ دیکھیں یہ میرا فائنل ہو گیا ہے بیک کو میں زیادہ مجھے ہائٹ نہیں دینی تھی اور انف ہے اتنی اور بڑی خوبصورت سی ہائٹ بھی آ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ساری بیک کو میں پکڑی بیک کو میں پکڑنے کے بعد جو ہے اب میں اس کو پین اپ کر دوں گی پین اپ میں کروں گی تو دو پینوں سے ہی میری ساری بیک کو میں کور ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پین ادھر لگائی اور ایک پین رائٹ اور ایک پین لیفٹ میں کروس میں جیسے ایکس بنتا ہے اس طرح سے میں یہ کروس میں لگا دوں گی تو ہماری بیک کو میں کنٹرول ہو جائے گی ہاف بال میں نے اٹھائے ہیں نیچے کے بالوں کو میں کر رہی ہوں کرلز روڈ کے ساتھ میں صرف فٹا فٹ کرلز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایک شیپ چاہیے مجھے پروپرلی کرل نہیں چاہیے یہ میں نے کیا کرل یہ میرے تقریبا میں نے ان کو ڈیوائٹ کیا ہے چار سیکشنز میں چار سیکشنز لے کر میں انہیں کر رہی ہوں کرلز کیونکہ میں نے اس کے اوپر لگانی ہے ایکسٹینشن بالوں کے ساتھ میچ کرتی ہوئی میں ایکسٹینشن لگاؤں گی مجھے فرنٹ کے اوپر ایک بریڈ دینی ہے بریڈ دینے کے لیے اب یہ دیکھیں میں نے جین بالوں کو کرل کیا تھا ان کے روڈز کے اوپر میں بیک اومن دے رہی ہوں تاکہ میں ایکسٹینشن لگا سکوں بیک اومن دے کر پھر اب جب ایکسٹینشن نکالتے ہیں تو اس کے گرنے کا یا نکل جانے کا ڈر کم ہو جاتا ہے تو یہ اب میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں بالوں کے ساتھ بلکل میچ ہے میری ایکسٹینشن اگر الگ سے کلر ہو تو وہ عجیب سی ہی لگتی ہے بلکل میچ نہیں اب جو اوپر کے بال ہیں ان کو بھی میں کرل دے رہی ہوں کرل کر رہی ہوں یہ سارے کرلز کرنے کے بعد میں ان کی بریڈ بناؤں گی یہ اس طرح سے آپ پکڑتے جائیں اور ان کو روڈ کی حلب سے دونوں میں انر سائیڈ سے جو ہے نا میں کرلز کرتی ہوں دونوں اندر کی طرف کرل کرتی ہوں تو اس طرح سے شیپ بہت اچھی آتی ہے اور ویسے بھی اس طرح کرل کرنے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے بال آگے کی طرف کر دیئے ہیں کرنے کے بعد میں نے یہ پین اپ کر رہی ہوں تاکہ مجھے بار بار تنگ نہیں ہونا پڑے بال پیچھے کی طرف نہ جائیں اب میں فرنٹ کے اوپر جو ہے میں بریڈ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت نیٹ کر کے اور بہت کلوز کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک والیم سا مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میری ہو گئی ہے فرنٹ ایک سائیڈ کی بلکل بریڈ ہو گئی ہے اب میں اس کو سپریڈ کر دوں گی سپریڈ کر کے پھیلا لوں گی یہ دیکھیں میں نے پھیلا لیا ہے اب جہاں میں نے بیک کومن کے پینے لگائی تھی وہاں پر میں اس کو پین اپ کر رہی ہوں دوسری سائیڈ سے بھی میں اسی طرح ہی بناوں گی پہلے میں نے چھوٹا سا سینٹر میں لے کر میں نے بریڈ کرنا شروع کی تھی اب میں یہ سائیڈ سپے سے تھوڑے تھوڑے بال لیتی جاؤں گی اور اس کے اندر میں ڈالتی جاؤں گی جیسے ہم فش بریڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ ہم نے لگا دیا ہے اب میں نے جو آگے بال کیے تھے ان دونوں سائیڈوں کو پکڑ کے ربڈ بینڈ ڈالا اور یہ دیکھیں پلٹ کر میں یہ سپریڈ کر رہی ہوں اب میں یہ آپ کے سامنے بھی ایک بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے بال پکڑے ہیں رائٹ سے بھی اور لیفٹ سے بھی رائٹ اور لیفٹ دونوں سے بال پکڑ کر یہ میں نے دونوں کو ایک کٹھا کیا اب اس کو میں ربڈ بینڈ ڈال دوں گی یہ ربڈ بینڈ ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم الٹی طرف پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ پلٹہ ہے ہم نے اور اس کو ہم نے پکڑ کر کھینچ لیا ہے یہ دیکھیں یہ کھینچہ ہے یہ کھینچ کر اور یہ میں نے پھر دوبارہ سے اسی طرح ہم نیچے تک جاتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جو ہے نا میں نے کر لیا یہ دیکھیں یہ میں نے کتنے خوبصورت سے اس طرح سے یہ بڑی کافی بڑی اور یہ کاشی سٹائل کی جو ہے نا بریڈ بن جائے گی یہ دیکھیں یہ میری کمپلیٹ ہو چکا ہے ہیئر سٹائل یہ میری مہندی کی برائیٹ تھی جو کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو کتنا خوبصورت ہیئر سٹائل لگ رہا ہے اس میں میں نے فلارز لگا دیئے ہیں فلارز لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ میرا فرنٹ کا سٹائل ہے بندیا لگ گئی ہے بہت زیادہ ہیوی سٹائل بھی نہیں لگتا ہے بڑا خوبصورت سا دیسنٹ سا سٹائل لگتا ہے یہ میرا کمپلیٹ ہیئر سٹائل ہے